جولائی 2015 آ چکا تھا اس مہینے کو آپ تبدیلی کا مہینہ بھی کہہ سکتے ہیں خان نہایت پورت مات تھا کہ اس دفعہ وہ کامیاب ہو جائے گا چار حلقوں کے لئے جوڈیشنل کمیشنل بن چکا تھا کمیشنل نے پتا کرنا تھا کہ دانلی ہوئی ہے کہ نہیں اور بس پھر نواز شریف نے گھر جانا تھا اور خان نے گتی سمالی دی سب کچھ بہترین تھا خان کو حلقہ لکھا احساس ہو رہا تھا کہ اب منزل پاس ہے وہ نہایت کانفیڈنٹ تھا انہی دنوں ہمیں چترال جانا تھا وہاں سلاب آیا ہوا تھا خان نے وہاں کچھ جلسے بھی کرنا تھے کمال یہ تھا کہ ابھی ہم وہاں پہنچے تو آرمین ہمیں رسیف کیا جانگیترین بھی ہمارے ساتھ تھا مگر میں حیران ہوئی جب میڈیا پر یہ خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ خان صاحب کی بیوی دیکھو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہے اب یہ کون کر رہا تھا یعنی ابھی کچھ شروع ہوا ہی نہیں تھا کچھ کیا ہی نہیں تھا تو کون تھا جو کچھ سیاسی سرگرمی شروع ہونے سے پہلے ہی مجھے گندہ کر رہا تھا یا تو یہ خود خان ہی تھا تاکہ وہ جو مو سے نہیں کہہ سکتا وہ میڈیا میں ہونے والی باتوں سے مجھے سنوائے تاکہ میں خود ہی سمجھ جاؤں یا پھر یہ واقعی کوئی پارٹی میں میرے ساتھ فل دشمنی نبھا رہا تھا ہم نے بہت ہی خوبصورت ہندو کے شائٹس ہوتل میں چیک ان کیا میں ان پیکنگ کر رہی تھی کہ خان پھر پرشان بیٹھا تھا میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا مگر پھر وہ خود ہی بول پڑا اس دفعہ وہ علیمہ کی وجہ سے گسے میں تھا اس نے بتایا کہ علیمہ کے بیٹے کی منگنی ہے اس نے مجھے پہلے نہیں بتایا اور اب جب میرا یہاں آنا تیہ ہو گیا تھا سارا پروگرام بن چکا تھا تب اس نے مجھے بیٹے کی منگنی کا بتایا میں کیا کر سکتا تھا میرا کیا قصور ہے کہ اس کی منگنی بھی انہی دنوں ہے اب اس نے پورے خاندانوں مجھے زلیل کیا ہوا ہے کہ دیکھو ایک ہی ماما ہے اور اس سے اپنے بھانجے کی خوشی میں بھی شامل ہونے کی تفیق نہیں ہے شام کو ہم کھانا کھانے نیچے چلے گئے میں فون سن رہی تھی تو ایک دم جانگیر بولا رہام کوئی نہیں جانتا کہ اباما کی بہن کا نام کیا ہے مگر اس کی بیوی میچل اماما کو سب جانتے ہیں اس طرح تم بھی اپنی حیثیت کو پہچانو مجھے اس کی اس بات کی اس وقت کوئی سمجھ نہیں آئی جب ہم دونوں میعوی بھی کمرے میں آگئے تو خان بولا تم نے نوٹس کیا کہ جانگیر کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا میں نے کہا ہاں مجھے بھی محسوس ہوا کیا وہ نشے میں تھا خان بولا ہوں سکتا ہے شاید وہ نشے میں ہو لگتا تھا کہ ترین صاحب بھی کبھی کبھی لگا لیتے تھے 23 جولائی کا دن تھا خان ایک جلسے سے ہوتل کے کمرے میں آیا اور بیٹ پر ڈھیر ہو گیا یہ خان صاحب کی عادت نہیں تھی وہ خبی بھی بستر پر یوں ڈھیر نہیں ہوتے تھے میں تھوڑا حیران ہوئی میں نے اس سے پوچھا کیا ہوگا خان صاحب وہ بولا الیکشن میں دھاندلی کا فیصلہ آگیا جوڈیشنل کمیشن کا کہنا ہے کہ کوئی خاص دھاندلی نہیں ہوئی ہے یہ بولتے ہوئے اس کے الفاظ ٹوٹ گئے وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھا اسے لگ رہا تھا جیسے زندگی میں سب کچھ ختم ہو گیا اس کی تمام محنت مٹی میں مل گئی تھی میں اس موقع پر اس کو تسلی دینے کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی لیکن اس کی اداسی دیکھ کر میرا دل ڈوب سا جاتا تھا وہ واقعی خود کو شدید اکیلہ محسوس کر رہا تھا اور اس وقت میرے علاوہ کوئی نہیں تھا جو اس کو اس ہار میں دلاسہ دیتا اس کا کوئی دوست اس کی کوئی بہن کوئی نہیں تھا سب کے سب تھک چکے تھے خان کی ساری امیدیں اسی فیصلے سے تھی دو دن کے بعد آخر خان ایک دن مجھے بول ہی پڑا رہاں عموماً میں جب زندگی میں ہار جاتا ہوں تو خود کو اکیلہ کر لیتا ہوں مگر اس دفعہ تم میرے ساتھ تھی یقین کرو تم نے مجھے کمال کا سنبھالا تم نے مجھے اکیلے ہونے ہی نہ دیا میں تمہارا شکر گذار ہوں تم واقعی میری ساتھی ثابت ہوئی ہو میں اس کی تعریف سے خوش ہو گئی رات ہوئی اور ہم سونے لٹے تو میں نے اس کو گلے لگا لیا مگر میری حیرت کی اندہا نہ رہی جب اس نے مجھے پیچھے اٹھایا اور دوسری طرف کروٹ کے لے کر سو گیا میں ششدر رہ گئی مگر پھر میں نے تانے بانے ملانے شروع کیے تو بات سمجھ آ گئی بات یہ تھی کہ کچھ دن پہلے تک خان صاحب کو گدی ملنے والی تھی وہ کیس جیتنے والے تھے اور گدی ملنے کے بعد انہیں میرے جیسی بیوی بھی اپنے اردگر چاہیے تھی مگر اب جیسے وہ کیس ہار گئے تھے تو ایک بات تو پکی ہو گئی تھی کہ مستقبل قریب میں وہ وزیراعظم نہیں بننے والے تو وہ کیوں تب تک میرا بوجھ اٹھا اٹھا کر پھریں اور اپنی رنگین زندگی کو میرے ساتھ رہ کر قربان کریں خان صاحب اب اتنی دیر تک اپنی رنگین زندگی سے دور نہیں رہ سکتے تھے ہم واپس آئے سب سے پہلے تبدیلی پنی گالا میں آئے پنی گالا میں لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا ہر اس شخص کا آنا جانا شروع ہو چکا تھا جس کا آنا جانا ہماری شادی کے بعد ختم ہو گیا تھا انیلا خوجہ کی واپسی ہو چکی تھی آخر کو وہ خان کے حرم کی سردار نہیں تھی اس کے میسج تواتر سے آتے تھے ایک دن میں پھٹ پڑی کہ خان یہ پھر شروع ہو چکی ہے خان بھی پھٹیا اور بولا شیٹ اپ تم میرے کاموں کے بیچ میں مت پولو اور بکواس بند رکھو اور مجھے بکواس بند بھی کرنا پڑی کیونکہ میں کر ہی کیا سکتی تھی ایک بزاری عورت بیوی سے زیادہ طاقت بڑھ دی کمال تھا ویسے خان صاحب اپنی بہنوں کو ملنا شروع ہو چکے تھے موبی کی بھی واپسی ہو چکی تھی مطلب سب کچھ اپنی اپنی جگہ پر واپس لگتا جا رہا تھا پورا جکسو پزل حل ہوتا جا رہا تھا آخر میں نے تھوڑی مضمت کرنے کی کوشش شروع کی اور گارڈز کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی بنی گالا کے اندر نہیں آئے گا مجھ سے اجازت لینی پڑے گی لسٹ بنا کرے گی جو بھی اندر باہر ہوگا ایک دن انیلا خوجہ آگئی گارڈز نے اسے روک لیا اور کہا کے رکے پہلے رہام خان سے پوچھنا پڑے گا انیلا نے جب سنا تو پھٹ پڑی ان کو ماں بہن کی گالیاں نکالنے لگی اور اپنے موبائل سے مووی بنانے لگی کہ اب بولو مجھے اندر نہیں آنے دوگے اوکے میں یہ مووی خان کو دکھاؤں گی بس پھر کیا تھا سیکیورٹی ڈر گئی اور اس کے آگے سے ہٹ گئی اب میری باری تھی میرا رتبہ چیلنج ہو چکا تھا اب مجھے اپنی جگہ دکھانی تھی انیلا کو بھی اور گارڈز کو بھی میں نے سیکیورٹیٹ منجر کو بلایا اور پوچھا کون ہوں میں جلدی بتائیں کون ہوں میں خان کی بیوی میں ہوں یا وہ عورت خان کی بیوی ہے وہ گبرا کر بولا بیوی آپ ہی ہیں مگر صحیح بتاؤں تو میں جنگ ہار چکی تھی میرا وجود اب وہاں پر ختم ہو چکا تھا خان سے جو وعدہ کیا گیا تھا اسے دوڑ دیا گیا تھا اب خان غصے میں تھا اب اس کو اپنی پرانی زندگی واپس چاہیئے تھی اب تو اس کا عبادت میں بھی دیلنے لگتا تھا میں شدید پریشان تھی اور سب سے زیادہ پریشان میں ہی سوچ کر تھی کہ میں اپنے بچوں کیا جواب دوں گی جن کو دو سال سے میں شادی کے عظیم رشتے کے بارے میں بتا بتا کر تھک گئی تھی ان کا ادمات اب اس رشتے پر کیسے قائم رہے گا اب بس منی گالا میں لمبی راتیں اور گیلے تکیے میرا مکتر بن چکے تھے اگست 2015 شروع ہو چکا تھا میرے بانجے یوسف کا ایک دوست شہاب تھا وہ ہریپور کا رہنے والا تھا اتفاق سے ہریپور میرے والدہ کا لاکہ بھی تھا میں نے یوسف سے کہا کہ اپنے دوست شہاب سے بات کرو مجھے اپنی فلم جنان کے لئے لوکیشنز چاہیئے جہاں میں ایک امیر پتھان گرانے کی شوٹنگ کر سکوں یوسف نے اپنے دوست سے بات کی تو اس نے کہا مسئلہ ہی نہیں ہے ان سے کہو کہ آ کر لوکیشنز چیک کر لیں میں نے بچوں کو راضی کیا اور ہم ساتھ گست کو ہریپور کے لئے نکل گئے وہاں جا کر مجھ پر ایک عجیب انکشاف ہوا میرے بانجے کے دوست کا چچا انہیں انیس میں کھڑا ہونے والا تھا اور وہ بھی خان صاحب پر ٹکٹ پر ان کو جب پتا لگا کہ خان صاحب کی بیوی آئی ہوئی ہے تو انہوں نے میری آؤ بکر شروع کر دی آخر مجھے پتا لگا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں ان کی ترخواست تھی کہ میں ذرا ایک دو جلسوں میں ان کے ساتھ تقریریں کر دوں تاکہ وہاں کے ہلکے میں گرفت مضبوط ہو کہ لیڈر کی بیوی خود کیمپین کا حضہ بنی ہوئی ہے مجھے یہ بڑی عام سی بات لگی آخر کو میں خان کی بیوی تھی اور اگر میں عوام کے سامنے اس کے لئے ووٹ مانگ لوں گی تو اس کا فائدہ مجھے نہیں میرے شوہر کوئی پہنچے گا میں نے حامی بھر لی اور ایک جلسے میں جا کر تقریر کر بھی دی سوشل میڈیا کا دور تھا خبر وہاں تک پہنچی گئی ایک رات سونے لیٹی تو خان کا میسیج آ گیا بھائی واہ بڑی دھواندار تقریر کی ہے آپ نے گڑ گڑ میں بھی ریلیکس ہو گئی کہ اب تو خان کی طرف سے بھی تاریف آ گئی ہے یوسف ایوب جو کہ وہاں کا کینڈیڈیٹ تھا اس نے ایک اور جلسہ رکھ لیا میں نے اس دفعہ اور اچھی طرح تیاری کر کے تقریر کر دی میں صبح صبح کیمپین پر نکلتی اور رات کو واپس آتی میں آئی کچھ کرنے تھی اور یہاں میرے سے کروایا کچھ جا رہا تھا خیر میں خان کے لیے کرتی جا رہی تھی ایک دن مجھے پتہ لگے کہ خان صاحب خود آ رہے ہیں جلسہ کرنے میں خوش ہو گئی کہ چلو اسی بہنے خان سے ملاقات ہو جائے گی اور ہم دونوں مل کر کیمپین کریں گے جلسے والا دن آ گیا خان نے ڈریکٹ جلسہ کا ہموشنا تھا میں نکلنے لگی تو یوسف ویوب آ گیا اور موبائل میرے سامنے کر دیا موبائل پر میسج تھا خان کا دیکھو یوسف تم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہو وہاں پر عورت کی کمپین اچھی نہیں سمجھی جائے گی ہمارا ووڈ بینک کم ہوگا اس لئے خیال کرو رہام سے جتنی کمپین کروانی تھی کافی ہے اب اس کو جلسے میں مزید نہ لانا وہ کافی شرمندگی میں مجھے میسج دکھا رہا تھا میں شرم سے پانی پانی ہو گئی میں نے اس کو مطمئن کیا اور کہا ٹھیک ہے میں تو خود بھی آج کچھ اچھا فیل نہیں کر رہی تھی اس نے جیسے ہی یہ سنا بولا شکریہ رہاں بی بی اور چلا گیا میں نے فوراں بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور سلام آباد پہنچ گی رات کو خان بھی آ گیا میں کچن سے کمرے میں آئی تو وہ جاگ رہا تھا مجھے ہیلو بولا اور ایکٹنگ شروع کر دی وہ ایوب بتا رہا تھا کہ تم نے جم کر کمپین کی کمال کر دیا دو دن میں ہلکے کو زندہ کر دیا سبردست میں بالکل خاموش رہی اسے لگا یوسف نے مجھے میسج نہیں دکھایا ہوگا اگلی صبح جب اس نے محسوس کیا کہ میں چپ چپ ہوں وہ پھر بولا یار وہ مجھے میرہ والی سے رشتہ داروں کے فون آنا شروع ہو گئے تھے کہ بی بی کو سیاست اور جلسوں سے دور رکھو ہم میں یہ چیزیں اچھی نہیں سمجھی جاتی میں نے کہا اچھا واہ یہ تو مجھے آج پتا لگا اچھا ایک بات بتاؤ وہ یوسف تمہیں ہی کو لے لے کے پھر رہا تھا وہ اپنی خود کی بیوی سے کیوں نہیں کمپین کر رہا تھا میں بولی خان صاحب آپ کی اطلاع کے لئے ارض ہے کہ اس کی بیوی خود ایک سیاستدان ہے اور شاید اگلے سال وہ بھی الیکشن میں کھڑی ہوگی تم نے مجھے حیران کر دیا ہے خان نواز شریف گوالمنٹی لاہور کی گندی گلیوں میں پل بڑھ کر بڑھا ہوا جس وقت اس کو انیس سو نینانوے میں جلہ وطن کیا گیا پیچھے اس کی بیوی کلسوم نواز نے پارٹی کو پاکستان میں سنبھالا اس وقت اس گوالمنٹی کے رہائشی نے یہ بات نہیں سوچی کہ اس کی بیوی کا سیاست میں کیا کام آٹھ سال بعد جب نواز شریف واپس آیا تو اس کی بیوی نے اس کو اس کی پارٹی دوبارہ زندہ کر کے واپس ہوا لے گی اور تم ایچیسن کالیج کے پڑے ہوئے آکسفورٹ کی ڈگری ہولڈر اس کو اپنی بیوی کا جلسوں میں آنا جانا مایوب لگتا ہے وہ سالہ گنجہ تو بغیرت ہے اس لئے بیوی سے پارٹی چلاتا رہا میں نیازی ہوں میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے تم نیازی ہو تو یہ نیازی اس دن کونسی گار میں مو چھپا لیتا ہے جس دن اس کی سابقہ بیوی اس نیازی کے دونوں بچوں کو لے کر بیچ پر بکنی پہن کر چھٹی منانے جاتی ہے اس کی بولتی بند ہوگی اور مجھے سمجھ آ چکی تھی وہ سچپ ہو گیا وہ سڑ چکا تھا وہ کمپلیکس کا شکار تھا وہ ڈرتا تھا کہ میں کہیں پارٹی پر قبضہ تو نہیں کرنے والی حالانکہ میں تو اس کی ہی مدد کرنا چاہتی تھی اس کی بیوی بن کر مگر وہ بے وکوف سمجھ نہیں رہا تھا اور وہ واقعی نہیں سمجھا وہ اینڈ تک نہیں سمجھا خان کے بچے آ چکے تھے اور ہمیشہ کی طرح مجھے اور میرے بچوں کو بنی گالا چھوڑ کے جانا تھا میں نے بچوں کو لیا اور کراچی آ گئی میرا سکوبا ڈائیونگ اور جیٹ سکائنگ کا ملگ ہوتا تھا بچے بھی خوش تھے ایک دن آن چودری کا فون آ گیا سلام دعا کے بعد میں نے پوچھا خان صاحب ٹھیک ہیں تو وہ بولا ہاں جی بس ابھی بچے لے کر ٹسکنی کوٹ یارڈ جا رہے ہیں مجھے کھلبلی مچ گئی اس کو نہیں جانا چاہیے میں بولی خان پلیز مت جاؤ میڈیا دیکھ لے گا اور پھر وہی بکواہ شروع ہوگی کہ خان کے بچے آئے ہوئے ہیں اور احام اور اس کے بچے نکال دئیے گئے ہیں خان موڑ میں تھا لہرہ آ کر بولا پھونک رہے دو میں اب وعدہ کر چکا ہوں سلمان سے اس کا تھن کرس پیزا کا موڑ ہے میں بولی خان تمہیں فرق نہیں پڑتا مگر مجھے فرق پڑتا ہے میرے تین بچے ہیں جب وہ خبروں میں اپنی بیزتی دیکھتے ہیں تو اپنی اداس آنکھوں سے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ماں ہم کیا اتنے گرے ہوئے ہیں خان نے فون پر ٹک دیا تھا اس کا مطلب تھا شیٹ اپ مجھے فیصل وڈا لک آفٹر کر رہا تھا میری میٹنگز تھی مجھے اپنی فلم کی کاسٹ فائلن کرنی تھی مجھے اس کے لئے بہت سے لوگوں کو ملنا تھا ہم سب ایک دن فیصل کے گھر تھے شازیب خان زادہ بھی آیا ہوا تھا اس وقت وہ خان کا خاص انکر ہوتا تھا میں اس سے گفتو کر ہی رہی تھی کہ چانک فیصل وڈا نے میرے آگے فون کر دیا وہ بولا اسد عمر ہے میں نے فون تھا مہ تو اسد بولا کیسی ہیں آپ وہ ایک کام تھا وہ ایک ریلی اٹینڈ کرنی ہے آپ چودہ اگرس کے سلسلے میں میں نے سابقہ مسائل کا دھیان رکھتے ہوئے فوری معذرت کر لی کہ سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے اسد چپ ہو گیا اور فون بند ہو گیا مجھے اگلے دن ایک ایوارڈ فنکشن میں جانا تھا کیونکہ میں بھی اب ایک آنے والی فلم کی پروڈیوسر تھی میں تیار ہوئی نومی انساری نے مجھے سوٹ بھیجا تھا میں تیار ہو کر نکلنے لگی تو مجھے یوسف میرے بھانجے نے روک لیا بولا خالہ وہ میں نے ابھی عمران اسمائل کو فیصل وڈا سے لڑتے سنا میں نے کہا کیوں کیا ہوا مجھے کچھ علم نہ تھا وہ بولا خالہ وہ بحث کر رہے تھے کہ کچھ بھی کرو ریحام ریلی میں جانی نہیں چاہیے مہران ہوئی کہ میں تو جائی نہیں رہی میں تو انکار بھی کر چکی ہوں تو یہ سب اس فکر میں کیوں آدھے ہو رہے ہیں میں نے یوسف کو کہا یوسف میں تو ویسے ہی نہیں جا رہی بے فکر رہو کچھ نہیں ہوگا ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے میں فنکشن اٹینڈ کر رہی تھی کہ اچانک میں نے انٹرنس سے ساہر کو اندر داخل ہوتے دیکھا میں احران ہو گئی کہ یہ بھی یہاں کیا کر رہا ہے میں فوراں اٹھی اور ساہر تک پہنچی اور اس کو سائٹ پر لے کر گئی اور پوچھا کیا ہوا بچے کیا ہوا تمہیں یہاں کیا کر رہے ہو ساہر بولا ماما یہ آخر چل کیا رہا ہے یہ کیا بکواس چل رہی ہے میں گھبرا گئی میں نے پوچھا کیا ہوا بتاؤ مجھے ہوا کیا ہے ساہر بولا عمران خان کا فیصل کو پھر فون آیا وہ چیخ رہے تھے فیصل بر کے خبردار جو رہام نے ریلی ٹینڈ کی روکو ہر عالم اس کو کہ سوچ میں بڑھ گئی یہ آخر ہو کیا رہا ہے میں نے فوراں ایکٹنگ شروع کی جو میں اپنی پہلی شادی سے کرتی آ رہی تھی جب بھی میرے بچوں کو کسی انجانے خوف یا بیزتی کا احساس ہونے لگتا تھا میں فوری تو پھر کیا ہوا تو پھر کیا ہوا والی ایکٹنگ شروع کر دیتی بس مجھے میرے بیٹے کے سامنے بھی یہی ایکٹنگ کرنی تھی میں گھر آئی اور فیصل وارڈا سے تفصیل لکھے خان کیا کہہ رہا تھا اس نے بتایا کہ بھابی وہ نہیں چاہتا کہ آپ ریلی ٹینڈ کریں میں بولی فیصل میرے بھائی کون بغیرت ریلی ٹینڈ کر رہا ہے میں نے کب کہا میں تو کب کی انکار کر چکی ہوں وہ بولا لگتا ہے خان کو کوئی مس گائیڈ کر رہا ہے میں بولی فیصل سیاسی قد کو اور بڑھائی گی اور اب یہ ساب آرڈر کر رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی اب یہ سب کیا کہہ رہا ہے میں دلی دل میں مسکرہ اٹھی ایک نام کانوں میں پچھنا شروع ہو گیا یوٹن خان یوٹن خان ہاں وہ اپنا مشہور یوٹن لے چکا تھا اپنی شادی پر بھی یوٹن لے چکا تھا مگر اس کے یوٹن میں نقصان صرف میرا ہونے جا رہا تھا اس کا نہیں سولہ اگز کی صبح خان نے چھے ٹویٹس کی ہوئے تھے جن میں صاف صاف لکھا تھا رہام کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے اس کو کبھی پارٹی میں کوئی سیڈ نہیں دی جائی وہ بس میری بیوی ہے اس کا سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں مجھ پر سکتا تاریہ ہو گیا وہ مجھے ایسے کیسے پورے پاکستان کے سامنے زلیل کر سکتا تھا مطلب کیسے میں نے تھوڑا خود کو سنبھالا اور پھر اس کو میسج کیا جس نے ایک سال پہلے مجھے عزت اور تحفظ دینے کا وعدہ کیا تھا میں نے لکھا تم مجھے ایسے کیسے زلیل کر سکتے مطلب کیسے کیا میں اتنی حکیر ہوں تمہارے لیے اس کا جواب ہے پاگل مت بنو میں تمہیں زلیل نہیں کر رہا بلکہ بچا رہا ہوں اس گندی سیاست سے میری پارٹی تم سے نفرت کرتی ہے ان کا بس نہیں چلتا وہ تمہیں اٹھا کر باہر بہنگ دیں میں نے مزید جواب نہ دیا اور فون سائٹ پر رکھ دیا کہانی ختم ہو چکی تھی بس کتاب بند ہونا باقی تھی اگست کا آخیر چل رہا تھا اور جادو ڈونا پھر سے شروع ہو چکا تھا مگر اس بار حدف میں تھی میری نائٹیاں پھٹ چکی تھی کمیزوں کے پچھلے جانب کٹ لگے ہوئے نکل رہے تھے بیٹ کی سائٹ ٹیبلز پہ بقائدہ تعویز نکلنا شروع ہو چکے تھے تعویزوں کو کھولتی تو اندر عمران کا یا کبھی میرا نام لکھا ہوتا اور اس کے چاروں طرف عجیب و غریب زبان میں حروف لکھے ہوتے میں خان کو جب دکھاتی تو وہ کہتا ہے یہ میری بہن عظمہ نے دیئے ہیں نظر بس سے بچنے کے لیے ہیں میں خموشی سے سب دیکھ رہی تھی ایک دن تو ہاتھ ہو گئی سلمان کے تصویر ہی نکلائی تعویز کے ساتھ میری اسسٹنگ بھی موجود تھی بولی باجی مجھے دے دیں میں دریاء میں بہا دوں گی اس طرح قریب مت پہکیں میں نے کہا اوکے بہا دینا تعویزوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور مزے کی بات یہ تھی کہ ہر تعویز خان کی نالج میں ہوتا تھا کوئی علیمہ کی طرف سے آتا تھا کوئی کسی بہنوئی کی طرف سے مطلب ایسا لگتا تھا سب بہن بھائی مل کر کسی کالی مطا کی منتے گر رہے ہیں کہ کالی مطا گدی دلا دو مجھے لگنے لگا تھا مطلب اتنے اندھے اعتقاد کے لوگ اس سے ان سب کا سسٹم اف حضب نہیں ہو رہا تھا ایک دن میں نے خان کو کہا خان یہ سب کبھی کبھی الٹا بھی پڑ جاتا ہے تمہیں کام کرو بے شک جتنا مرضی جادو ٹو نہ کرو مگر ساتھ ست آیت الکرسی بھی پڑھا کرو اس میں بہت طاقت ہوتی ہے خان نے معصومیہ سے کہا ہاں میں جانتا ہوں مگر مجھے وہ آتی نہیں میں نے کہا میں تمہیں میسیج میں بھیجتی ہوں اگلا شک اس سے بھی بڑھا تھا وہ بولا مجھے عربی پڑھنی بھی نہیں آتی بس کچھ آیتیں یاد کی ہوئی ہیں وہی ہر جگہ دھوڑا دیتا ہوں میں حیران ہوئی مگر پھر سر جھڑکا اور اس کا بھی حل نکالا میں نے اسے تمام آیت الکرسی رومن انگلیش میں لکھ کر اسے سینڈ کی کبھی کبھی انسان کو پتا نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ برا کیوں ہو رہا ہے وہ اللہ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ میں ہی کیوں آخر میرا کیا قصور ہے مگر کچھ عرصے بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ جو سب کچھ برا ہو رہا تھا وہ دراصل ہمارے اچھے کے لیے ہی تھا میں نے زندگی میں بہت محنت کی جب جب لوگوں نے مجھے زلیل کیا میں نے اس کے بعد اور محنت کی مجھے آج بھی یاد ہے میرا پہلا شوہر ایک دن نہایت غروب کے ساتھ مجھے بولا کہ اے بے وکوف عورت تو مجھے چھوڑ کر کہاں جائے گی تو اگر مجھے چھوڑ کر جاتی بھی ہے تو بس اپنا جسم بھی بیج سکے گی بلکہ شاید وہ بھی نہ بیج سکے کیونکہ تیرے اساسے بھی ایسے کوئی خاص نہیں جو کوئی ان کی قیمت لگائے ہاں اس نے ٹھیک کہا تھا مگر وہ یہ شاید بھول گیا تھا کہ رزاق اللہ کی ذات ہوتی ہے انسان نہیں اگست کی آخری شام تھی میں باہر نکلی تو وہ اپنے جنگل کی طرف جا رہا تھا میں بھی اس کے ساتھ ہو لی ہم دونوں چلتے چلتے دور آگئے اس نے یک دم رکھ کر میرا ہاتھ تھام لیا میری چھوٹی چھوٹی بھاری کو انگلیاں اس کے بھاری اور مضبوط ہاتھ میں سہم سی گئیں اس نے اسی انداز میں مجھ سے بوچھا اور سنو میری بیبی کا دن کیسا گزرا اور میں اس کو سارے دن کی قطعہ سنانے لگ اس نے بڑی تسلی سے سب سنا اور آگے چل پڑا تھوڑا آگے جا کر وہ پھر مڑا اور یک دم بولا بیبی تمہیں کبھی کبھی ایک ریڈ وائن کا گلاس پھی لینا چاہیے میں بولی مگر کیوں مجھے کیا ضرورت ہے وہ بولا ویسے ہی کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے اس نے مزید بات نہ کی موضوع بدلا اور آگے بڑھ گئے رات آگے میں سونے لیٹنے لگی تو وہ پھر بولا کیا واقعی تم نے کبھی ریڈ وائن نہیں پھی میں اس دفعہ ذرا جنجڑا آگئی خان کیا ہو گیا تو مجھے کیوں ریڈ وائن پھلانا چاہتے ہو خیر ہے کیا ہو گیا تمہیں بار بار ایک ہی بات کیوں یاد آ رہی ہے کھل کے بات کرو آخر بات کیا خان بولا نہیں نہیں میں تو ویسے ہی بول رہا ہوں وہ میرا دوست نومی شاہ میرے لیے ایک بوتل لائیا ہے ریڈ وائن کی میں بولا یار تو یہ کیوں لائیا ہے میں تو ریڈ وائن پیتا ہی نہیں ہوں وہ بولا تیرے لیے نہیں لائیا بھابی کے لئے لائیا ہوں وہ شوق سے بھی تھی خان بولا میں نے اس سے پوچھا یہ بات تجھے ریڈ وائن نے بتائی کہ اسے ریڈ وائن پسند ہے تو وہ بولا نہیں مجھے یہ بات دانیال عزیز نے بتائی تھی خان سا کہ ایک دن لندن میں ایک پارٹی چل رہی تھی پارٹی ختم ہوئی اور سب گھروں کو جانے لگے تو وہاں ریہام بھی تھی وہ نشے میں چل بھی نہیں پا رہی تھی پھر میں نے اسے کار میں لفٹ دی خان یہ کہتا ہے کہتا ہے باتروں میں چلا گیا میں چپ سادے سب سن رہے تھی جب وہ چپ ہوا تو پھر میں بولی خان اگر میں تمہاری سے کہاں ہوتی اور کوئی میری بیوی کے بارے میں ایسی بات کرتا تو میں اس کی شکل کا ہلیہ بکار دیتی میں نے ہاتھ سے مکے کا اشارہ بھی کیا خان اس پڑا کہتا ہے یار میں نے تو اس کی بات کو مزاق میں لیا تم جانتی ہو یہ نون لگ والے ایک نمبر کے حرام زادے ہیں نہیں عمران حرام زادے نون لگ والے نہیں ہیں کوئی اور لوگ ہیں میں دانیال کی فیملی کو بہت پہلے کی جانتی ہوں ان کے والد مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے میں مان ہی نہیں سکتی کہ یہ بات دانیال عزیز نے میرے بانے میں کی ہوگی خان نے ساتھی چینل بدلا جب اس کو پتا لگ گیا کہ میں دانیال عزیز کو پرسنی جانتی ہوں ارے یار تم خامخہ نراض ہو رہی ہو میٹی ڈالو ریلیکس خان میں کیوں نہ نراض ہوں مرد اپنی ما شکہ کے لئے کوئی بات نہیں سنتا تم بیوی کے لئے سن کر آگئے ہو ہم سونے لیٹ چکے تھے وہ پھر بولا اچھا بتاؤ تم فلانج جگہ کبھی گئی ہو میں نے کہا اب یہ کیا ہے اوہو ویسے ہی پوچھ رہوں میں وہاں کرکٹ کھیلتا تھا تو سوچا پوچھو کبھی گئی ہو یا جانتی ہو اس علاقے کے بارے میں جو انگلینڈ میں ہے میں بولی خان میں پورے انگلینڈ کے موسم کا حال بتاتی تھی مجھ سے کیا چھپا ہوا ہم دونوں سو گئے فجر سے پہلے میری آنکھ کھل گئی اٹھی تو وضو کیا اور صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور ازان کا انتظار کرنے لگی ابھی ٹائم تھا ایک دم ہاتھ پھلائے تو خان کا فون ہاتھ میں آ گیا فون کشن کے نیچے تھا جیسے چھپایا گیا ہو مجھے جیپ شکسہ ہوا کیونکہ فون عام طور پر سائٹ ٹیبل پر رکھا ہوتا تھا فون کھولا تو اندر میسیج کی بھرمار تھی میکس نامی دوست کے میسیج ہی میسیج تھے خان کچھ دیر پہلے مجھ سے جو جو سوال کر رہا تھا اور میں ان کے جھوچے جواب دے رہی تھی خان وہ سب جواب میکس کو بھیج رہا مگر کیوں اس کو کیوں بھیج رہا تھا میں پھر پتر کی ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں فوراں گئی اور اس کو اٹھا دیا اور فون آگے کیا کہ اب یہ کیا ہے خان نین میں تھا مگر اس نے فوراں کہانی بنا لی کہ وہ ایک جنرلسٹ ہے وہ تم پر پرسنل سٹوری کرنا چاہتا ہے تو میرے دوست نے مجھے الیٹ کیا ہے کہ خیال کروں اور تمہیں بچاؤں میں سمجھ گئے کہ خان سب صاف فلم چلا رہے ہیں اگلے دن میں نے خان کو ایک لمبی ایمیل لکھی جس میں اسے اپنے اور اس کے رشتے کی اہمیت پر لیکچر دیا اس کو شادی کی اسلامی طاقت کے بارے میں بتایا اس کو شک کرنے کے نقصانات پر لیکچر بھی دیا آپ یقین کریں کچھ سال بعد ان ایمیلز کو پڑھتی ہوں تو ہسی چھوٹ جاتی ہے وہ ایمیل ایسی تھی جیسے کوئی معصوم کم عمر سی بچی اپنی شادی بچانے کی ناکام خوشش کر رہی ہو جس کو وہ تو شادی سمجھ رہی تھی مگر دوسرا پارٹنر اسے بس ایک وقتی معاہدہ سمجھ جاتا اور اب جو وقت آگیا تھا اس وقت میں یہ معاہدہ رکھنے کی خان سب کوئی خواہ ضرورت تھی نہیں وہ گند کی تلاش میں دن رات ایک کر رہا تھا تاکہ کوئی گندی چیز ہاتھ آ جائے جس کو وہ بہانہ بنا کر مجھے لات مار سکے وہ بیچارہ حمد نہیں جتا با رہا تھا کہ بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دے وہ وجہ ڈھونڈ کر چھوڑنا چاہ رہا تھا مطلب میری طلاق انتظار میں تھی کسی اچھی مناسب طلاق کی وجہ کے سیاستدان ہر رشتے میں بس سیاست ہی کرنا جانتا ہے میڈیا پھر جا گیا تھا مجھ پر الزام لگنا شروع ہوئے مجھ پر نیچے دیئے گئے الزام لگنا شروع ہو چکے تھے مثلا ہم الگ لکس ہوتے ہیں میں خان کو گالیاں دیتی ہوں میں نے ایک دن خان کو تو طلاق میں تھپڑ مار دیا میں آج کل اسے سلو پوائزن بھی دے رہی ہوں میں روز صبح کی سرکی خان کو دکھاتی وہ کنکھیوں سے خبر پڑتا جیسے اس نے ہی یہ خبر لگوائی ہو کہ آج یہ چھپوا دو اور بولتا یار یہ عارف نظامی ایک طوائف ہے اس کی باتیں دل پر مت لیا کرو یہ میرے اور جمائمہ پر بھی یوں ہی پی ایش ڈی کرتا تھا کہ ہماری طلاق ہونے والی ہے میں بولی خان پھر ایک دن تم دنوں کی طلاق ہو بھی گئی تھی خان بلا شبہ میڈیا کا بہتنین کھلا رہی ہے اسے خبر بنانا خبر سے کھیلنا خبر کو اصل اور نقل کو خبر بنانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیلتا وہ پچھ تیار کر رہا تھا تاکہ جب دھماکہ ہو تو سب لوگ فیل ہی نہ کریں یہاں تک کہ رہاں خود بھی فیل نہ کریں کہ اس کے ساتھ ہوا گیا ہے وہ پہلے ہی منٹلی تیار ہو اس نے مجھے بغیر کسی وجہ کے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا اور بغیر وجہ کے کسی کو سزا دینا آسان نہیں ہوتا پچھ تیار کرنی پڑتی ہے مگر یہ آج بھی اس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے آخر کو کرکٹر ہے وہ اس کی عادی زندگی میدانوں میں گزری ہے دی گریٹ عمران خواہ